اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل کیچن وید نوشیز امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے تو جی ہاں آج کی ریسپی ہے ہماری چکن کی کلیجی پہ تو آج میں آپ کو بنانا سیکھاؤں گی چکن کی کلیجی جو کہ میرے اس طریقے سے بہت ہی مزے کی بنے گی اور فٹا فٹ بہت آسان ہے بہت جلدی تیار ہو جائے گی اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیں اور بیل آئیکن پٹوں کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو یہاں میں نے کلیجی لی ہے ایک کیلو یعنی ون کیجی اور اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے دیکھیں کہیں بھی بلڈ نہیں ہے تو آپ نے اچھے سے دھونا ہے اب ایک راہی میں میں ایک کپ آئل لوں گی ایک کپ آپ نے آئل لینا ہے تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں کلیجیاں ڈالوں گی اب آپ نے اس کو دو منٹ کے لیے ذرا بھوننا ہے اچھے سے نہ ہائی فلم رکھنی ہے نہ لو آپ نے اس کو میڈیم فلم پہ اچھے سے بھوننا ہے مٹن اور بیف کلیجی تو آپ لوگ کھاتی رہتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کے ساتھ چکن کلیجی شیئر کی جائے تو دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے یہ ذرا کلر چینج کرتی ہے تو پھر ہم اس میں سالٹ ایٹ کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو دو منٹ فرائے کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس نے کلیجی نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اب اس کو تھوڑا سا بھون کے تو اب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے نمک لینا ہے ون ٹیبل سپون مہیرمٹ میں نے جتنی آپ کو بیچ میں بتانی ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے اس لئے آپ کو کم یا زیادہ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں تو اب ہم اس میں کریں گے پیاز ایٹ تو یہ دیکھیں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اور ان کو بریک بریک کاٹا تھا تو یہ اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں اس کے بعد ہم اس میں ٹیماتر ایٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے تھے اور ان کو میں نے چوب کر لیا تھا اچھے سے تو اب یہ بیچ میں جائیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں اس کے بعد ہم اس میں ہڑی مرچیں ایٹ کریں گے انشاءاللہ بہت ہی مزے کی کلیجیاں یہ بن کر ریڈی ہوں گی اور انشاءاللہ کے کرم سے آپ کو بہت پسند آئیں گی تو ہڑی مرچے میں نے تین سے چار لے لی تھی اور ان کو بھی میں نے فائن چوپ کیا ہے بریگ چوپ آپ نے کرنا ہے اور بیچ میں اٹھ کرنا ہے اب آپ نے اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے تاکہ کلیجیو میں کچھا پان بلکل بھی نہ رہے اور میں بتاتی جاؤں کہ میں اس میں لسن اٹھ نہیں کروں گی کیونکہ مجھے تو کلیجیو میں نہیں پسند تو آپ پینا ہی کرنے تو ٹھیک ہے تو یہ میں نے ادھ رکھ لیا ہے ون ٹیبل سپون ہے یہ تو آپ نے ون ٹیبل سپون ادھ رکھ لینا ہے کلیجی بنانے کا اصل مقصد تو اس کی بنائی ہوتی ہے تو میں مجھے تو کوئی تیس میٹ بکے ہے تو میں اس کو بھونتی ہی رہوں گی تو آپ نے اچھے سے بھوننا زرہ تو یہاں پہ کسوری میتھی میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون بھڑھ کے اب اس میں پی سی علال میچ ون ٹی سپون جائے گی ساتھ اس میں دادر مرچ ون ٹی سپون جائے گی اور ون بائی ٹو ٹی سپون میں نے یہاں پہ حلدی لیا ہے بھڑھ کے لینی ہے آپ نے اور یہاں پہ بلیک پیپر پاورڈر کالی مرچ کا پاورڈر ون بائی ٹو ٹی سپون جائے گا حلدی مجھے بیچ میں زیادہ پسند ہے اس کا کلر بہت ہی پیارا آتا ہے اس کو مکس کر کے اچھے سے بھونے اور اگر آپ کو لگے کہ کلیجی آپ کے نیچے لاغ رہی ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی بیچ میں چھینٹے لگاتے جائیں تو تھوڑا سا پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں اس کی بھونائی کرتے جانا ہے اور پلیز میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں انشاءاللہ میں آپ کی وہ ریکویسٹ وہ ڈیمانڈ ضرور پوری کروں گی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے تیس منٹ پوری اس کی بھونائی کی ہے اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ پانی کے چھینٹے لگاتے جانا ہے کیونکہ اکلیجی نیچے لگے گی تو آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے اس کو بھونتے جانا ہے اچھے سے اسے یہ ہوتا ہے کہ کلیجی کا کچھا پان نہیں رہتا ورنہ اکثر بناتے ہیں کلیجی تو کھانے کو دل نہیں کرتا بیچ میں سے کچھین آتی ہے تو انشاءاللہ کے فضل سے جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بلکل بھی کچھین نہیں آئے گی اور کلیجی آپ کی بہت ہی مزے کی بنے گی اب بھی مجھے بیس منٹ ہوئے اس کی بنائی کرتے ہوئے اور اب میں اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ذرا دم دوں گی تو دم ہمارا ہو چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی پاکری ہے اور بہت زبردست شبوع آ رہی ہے یہاں پہ تو ساتھ ساتھ آپ نے پانی تھوڑا سا اور لگا لینا ہے اگر آپ کو فیل ہو کے کلیجی تھوڑا سی نیچے لگی ہے اب میں یہاں پہ دو لیمن لوں گی دو اپنے لیمون لینے ہیں اور کٹ کر کے میں نے اس کے چار پیس کر لی ہے اب آپ نے لینی ہے ایک چاننی اور اس میں اس کا جوز جو ہے وہ نے چور کے نکالنا ہے اور بیچ میں ڈالتے جانا ہے کوشش کریں کہ جو لیمن ہے وہ فریشی ہوں کیونکہ ان کا ٹیسٹ اس میں اچھا آئے گا تو یہ لیں جی لاسٹ ڈال دیا میں نے اور اب دس منٹ میں اس کو اور بھونوں گی کیونکہ ابھی مجھے بیس منٹ ہوئے تھے اور تین چار منٹ میں نے اس کو دم پہ رکھا تھا اور اب میں دس منٹ اور بھونوں گی دیکھیں اگر کلیجی نیچے تھوڑا سی لگے تو ساتھ میں آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے تو اس کی بنائی کرتے جانا ہے انشاءاللہ جو بھی کھائے گا وہ دوبارہ ضرور کہے گا کہ بنا کے دیں بہت مزے کی بنتی ہیں اور میری فیورٹ ہیں تو یہ ون بائی ٹو ٹی سپون اس میں میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ پاورڈر تو جی یہ ہمارا لاسٹ سٹیپ تھا گرم مسالہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب تھوڑی دیر میں اس کو دم دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو دم ہمارا ہو چکا ہے تقریباً چار پانچ منٹ میں نے دیا تھا اور ماشاءاللہ ہماری کلیجیں بلکل کھانے کے لئے ریڈی ہیں اور اب میں ان کو ڈش آؤٹ کروں گی یہ کلیجی بنانے کا بیسٹ طریقہ ہے اور بہت ہی سان طریقہ ہے اور کلیجی بھی آپ کی بہت زیادہ مزے کی بن کے ریڈی ہوگی تو ایک سائٹ پہ آپ کچن کے کام کریں اور ایک سائٹ پہ یہ بنا لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کی تیس پینتیس منٹ میں کلیجیاں جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائیں گی تو یہاں پہ اب ہم اس کی ڈیکوریٹنگ کر رہے ہیں تو گارنشنگ کے لئے میں نے لیا ہے جی دھنیا اور یہ ادرک ہے اس کو میں نے بریک لمبا کاٹ لیا تھا اور ساتھ میں میں نے کچھ لیمنز لیا ہے اور یہ دیکھیں جی ہڑی منچ کتنی پیاری لاغری ہے یہ میں نے ساتھ میں کٹی ہے ڈیکوریٹنگ کے لئے تو فرینڈز اگر آپ کو میرے یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کی میز بانوشیز اللہ حافظ